چھٹی کے روز بھی لوڈ شیڈنگ کی چھٹی نہ ہوئی کراچی میں بجلی بہران تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا مختلف علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری کہ الیکٹرک نے وفاقی وزراء کی جانب سے بجلی کی غیر علانیہ بندش نہ ہونے کے دعوے ہوا میں اڑا دیئے اضافی گیس بھی مل گئی وفاق کے جانب سے بجلی بھی فراہم کی گئی لیکن کہ الیکٹرک کی ہٹ دھنمی برکران ہے وفاقی وزیر عصد عمر اور گورنر سندھ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بند نہیں کیا جا سکا کراچی میں ایک بار پھر بجلی بہران پیدا ہو گیا بجلی کی طلب اور عصد کا فرق تین سو میگا وارٹ ہونے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں مزید بڑھا دیا گیا ہے مختلف علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ معمول بناتی گئی ملی، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کولونی، گلستان جوہر، گلچن ایک بات، بلدیا ٹاؤن، لائنز ایریا، اورنگی ٹاؤن، قائد آباد، کماری اور لیاقت آباد سمیز ترجنوں علاقوں کے مکین آج بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کرنے پر مجبور ہیں یہ ایلیکٹرکی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ مرمت کے نام پر بھی گھنٹوں بشتی بند کر کے گرمیوں میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے میں گرمی کی واضح سو نہیں پاتے ہیں، رات کو لائٹ کی واضح سو نہیں پاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ کھولتے ہیں، دو دو گھنٹے بند کر دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ دس سے بارہ گھنٹے اور ایک گھنٹے آتی ہے تو چار گھنٹے گاہ ہو جاتی لیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام پہلے درست کریں، اس کے بعد ہی آپ کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باعث کراچی میں پانی کا بہران بھی شروع ہو گیا گوانٹر بوٹ کے مطابق پمپنگ سٹیشن پر بشری نہ ہونے سے تین سو میلین گیلن پانی پرہم نہ ہو سکا زلہ بستی اور شرکی میں تیرہ دن سے پانی پرہم نہیں کیا جا سکا زلہ غربی میں بھی پانی سپلائی کا آپریشن لوڈ شیڈنگ کے باعث متاثر رہا